آج جام مسجد النور حافظ وابا نگر میں نماز جمعہ ادا کی گئی لاغ ڈان کے بعد سے کہ آج پہلا جمعہ ہے الحمدللہ مسلمانوں میں بڑے جوش جذبوں کے جذبے کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوئے اور جیسا کہ بتلایا گیا تھا حکومت کے طرف سے جو گائیڈ لائنس دی گئی تھی اس کو فالو کیا گیا اور کسی خصم کی بے احتیاطی اور بد نظمی نہیں ہوئی اسلام علیکم ناظرین مائشہ کنور ایشن ٹی وی نوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر کنچنبک پولیس اسٹیشن میں حافظ بابا نگر کے علاقے کی جامعہ مسجد النور حافظ بابا نگر میں لوگ ڈان کے بعد آج پہلا جمعہ لوگوں نے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ حکومت کی جانب سے دیئے گئے پابندی اور سماجی دوری کو اختیار کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی مولانا اجاز الدین صدیقی امام بخطیب مسجد النور نے ایشن ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے عوام سے اپل کی ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے حکومت کی جانب سے جو پابندیاں آیت کی گئی ہے اس پر سختی سے عمل کرے اور بنا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کو کہا اور ماس لگا کر اپنے گھروں سے باہر نکلنے کو کہا مضمیل احمد کے ساتھ منشے کنور ایشن ٹی وی نیوز حیدراباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج جام مسجد النور حافظ رابا نگر میں نماز جمعہ ادا کی گئی لاغڈان کے بعد سے کہ آج پہلا جمعہ ہے الحمدللہ مسلمانوں میں بڑے جوش جذبوں کے جذبے کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوئے اور جیسا کہ بتلایا گیا تھا حکومت کے طرف سے جو گائیڈ لائنس دی گئی تھی اس کو فالو کیا گیا اور کسی خصم کی بے احتیاطی اور بد نظمی نہیں ہوئی الحمدللہ وہ تمام اصول کو وہ تمام قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد میں نماز ادا کی گئی جمعہ کی نماز کے درمیان مسلم کے درمیان میں فاصلہ رکھا گیا اور الحمدللہ بغیر کسی ماسک کے مسجد کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا الحمدللہ وضوء اور طہارت سے لوگ گھروں سے فارغ ہو کر آئے اور ہاتھوں کو سابون وغیرہ سے دھو کر گئے صاف کر کے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے کے وقت باب الداخلہ پر یعنی مین گیٹ پر ایسا تھرمامیٹر رکھا گیا جسے ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے اس کا بھی انتظام کیا گیا دیکھ کر کے اس کا ٹیمپریچر اندازہ کر کے مسجد میں بھیجا گیا اور جو بچے یا جو بغیر کسی ماسک کے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کو روک دیا گیا منع کر دیا گیا اور واپس کر دیا گیا الحمدللہ ہم مجھے حکومت کے مشکور و ممنور ہے کہ ایسے نازک وقت میں مساجد کو کھولنے کی اجازت دی ہے الحمدللہ ہم تمام مسلمان ان تمام اصولوں کا ان تمام قوانین کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے مساجد کے اندر نمازیں ادا کر رہے ہیں اور ادا کی جا رہی ہے ہم تمام لوگوں کے شکر گزار ہے جو تمام مسلموں کے جنہوں نے باقاعدہ مسجد کے اندر صرف فرض نماز ادا کی سنت نماز سے پہلے کی اور نماز کے بعد کی سنت الحمدللہ وہ لوگ گھروں پر ادا کرنے کیلئے آمدہ ہو گئے ہم مشکور ہیں اسی طریقے سے مسجد کے ذمہ داروں کے اور اسی طریقے سے ہمارے جو اشن کے گل کے والے حضرات ہیں کیونکہ سارے حضرات کے ہم مشکور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر تا فرمائے آفید آلہم لیلہ رب العالمی السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ میرے ساروں صاحب کے پچھانے کی زبان کٹ کریں گے کردہ آتے کرنے کیلئے سے ہسپیٹر پہ ہے آفید آلہ سے وہ آنے کی گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فاسود کو اور ان خاتون کو صحیح سے کاملہ رسیب کر رہے ہیں اور پہنچ سے ایسے جو لوگ ہمارے مسجدوں میں سے ملتے گانتے ہیں ایسے کہ ڈاوٹر کے درگانے ہیں اسی طریقے اس کے محام میں یہ فرزت کا بھی اتبار ہوا ہے اللہ تعالیٰ ذا کی مخفیت فر بائد جہاں تکبت کرنا یہ مخفیت کا زرگر فر بائد اور جسی Jinho عبدالل روح صاحب جڑکا 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 صغیہ برنا بولا الیک بس سے بلککا ملتا محمد الماہ سیددنا رحمت 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 اللہ نباقین اعزادنا رحمت 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 حسنا اللہ کرم موسیقی 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 موسیقی